برطانیہ کے گھروں میں کھٹملوں کی تعداد میں گزشتہ برس کی نسبت 23 فیصد اضافہ ہوا ہے اور بیشتر کانسلوں کی رہائشوں کو اس مسئلے سے نمٹنے کی خاصی رقم ادا کرنی پڑھ رہی ہے لندن سے جیو نیوز کو نمائن دے سید نے آزکی رپورٹ دیکھیں برطانیہ میں کھٹملوں کی تعداد میں غیر معمولی طور پر اضافہ ہوا ہے اور 2023 میں گھروں میں کھٹمل کی موجودگی کے سبب پیس کنٹرول کو 14587 مرتبہ طلب کیا گیا یہ شرح 2022 کی نسبت 23 فیصد زائد تھی جبکہ گھروں میں لال بیک کی موجودگی کے سبب بھی 8000 سے زائد مرتبہ پیس کنٹرول کو بلائیا گیا یہ معلومات ایک انشورنس کمپنی کی درخواست پر فیڈم آف انفرمیشن کے تحت فراہم کرتا آداد و شمار سے سامنے آئی ہیں جبکہ گھروں میں چوہوں کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مقامی کانسلوں کے حکام نے 272,112 فیزٹ کیے یہ شرح 2022 کی نسبت 1 فیصد کم تھی تاہم یہ اب بھی یومیت 745 فیزٹ کے مساوی ہے دستیاب آداد و شمار کی مطابق گھروں میں چوہوں اور کھٹمل کے مسائل سے نمٹنے کے لیے مقامی کانسل کی سرویز بھی پوسٹ کورٹ لوٹری کے مترادف ہے کیونکہ سرویز میں جواب دینے والی کانسلوں میں سے صرف 8 فیصد کانسلیں اس حوالے سے مفت سرویز فراہم کرتی ہیں جبکہ دیگل کانسلوں کے رہائشیوں کو اس زبن میں 10 پانڈ سے 264 پانڈ تک کی رقم عطا کرنی پڑتی ہے گھروں میں چوہوں کی موجودگی کے سبب وہ نہ صرف گھر کے اسٹریکچر کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ پانی کے پلاسٹک کے پائپ اور بجلی کی تارے کترنے کے سبب کسی حادثے کا سبب بھی بن سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی گندگی سے خطرناک انفیکشن پھیلنے کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے گزشتہ دو برسوں میں چوہوں کے کاٹنے کے سبب 48 افرات کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا کیمرمنہ سین احمد کے ساتھ سعید نیازی جیو نیویس لندن